اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اینڈ اسلام علیکم گریٹ سیکنڈ یئر پرل امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے سیکنڈ یئر آپ کو میرٹ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں سیکنڈ یئر پرل ہم اپنا جونٹ نمبر راؤنڈ 3 میں ہم اپنا جونٹ نمبر 6 جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے تو کل کا جو لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے میں نے آپ کو جو ہے وہ ثقافت کی بارے میں اور ثقافت کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے تو امید ہے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کیا ہوگا کہ وہ جو ثقافت کی تعریف ہے اسے یاد کر لی ہوگا جو اس کی اہمیت ہے اس کے لیے میں آپ کو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیکچر کے ساتھ ساتھ اس کی میں ایک اٹیچمنٹ میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کروں گی جہاں سے آپ ایزی لی اس کو دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آج کا question میں بھیجوں گی اس کو بھی اس کی بھی میں تصویر آپ کو بھیجوں گی اور notes بھی already آپ کے موجود ہیں آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اوکی جو آج کا ہمارا جو topic ہے وہ ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ اہم مقامات اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ قدیم ثقافتوں اور تحزیبوں کا گہوارہ رہی ہے اور ہمارے پاس جو پاکستان کی جو تحزیبیں ہیں جو بہت سی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایشیا کی جو ایشیا جو جو ہے وہ اپنی ثقافت کی رہی سے مشہور ہے اور پاکستان میں دنیا کی دو بہت اہم اور قدیم تحزیبیں گزریں ہیں جن میں وادی اسندھ کی تحزیب اور گھندارہ کی تحزیب بہت زیادہ اہم تھی اور وادی اسندھ کی جو تحزیب تھی اس کے حوالے سے جو اہم ترین مقامات تھے یعنی آپ کا جو question ہے نا کہ پاکستان کا ثقافتی ورزہ اور اہم مقامات تو وادی اسندھ کی تحزیب کی حوالے سے اہم ترین مقامات موجوداروں اور ہڑپا ہیں اور اگر آپ ان کے مقامات کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ وادی اسندھ کی جو تحزیب تھی بہت زیادہ شہری تھی کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ جو ہوتے نا ایڈوانس تھے اور یہاں کے جو موجوداروں اور ہڑپا کے جو شہر تھے بہت وسیع اور منجام یعنی آبادی ان میں بہت زیادہ تھی اور ان کے جو محلے بنے تھے گلی کوچے تھے اور جو بازاروں کی جو تعمیر اور ان کی جو ترتیب دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا اس میں بڑی محنت سے کام لیا گیا تھا کیونکہ وہاں کی گلیاں بہت کشادہ تھی صفائی کا بہترین انتظام تھا اور ایون یہ کہ پانی کے نکاس کے لیے بھی بہت اچھے نظام تھے یعنی بہت پختہ انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھی اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہاں کے لوگ جو تھے بہت زیادہ سیولائز تھے یعنی بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے ان کے جو رہنے کے گھر تھے ان میں انہوں نے جو بنا رہا تھا ان میں بڑا سلیکے سے انہوں نے بنائے یعنی ان کے جو فرش تھے وہ بھی پختہ اینٹوں سے بنے تھے گھر میں ہوا کا روشنی کا مناسب انتظام تھا اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے انہوں نے بیسمنٹ یعنی تیخانے بھی بنائے ہوئے تھے اور ان تیخانوں میں بھی ان لوگوں نے جو ان کی تھے ان میں روشنی کا اور ہوا کا مناسب انتظام کیا ہوا تھا اس کے علاوہ ان کے گھر بہت کشادہ تھے ساف تھے اس میں جو گھو سلخانے تھے وہ بہت ساف تھے اور ایونگی کے پینے کے پانی کے لیے ان کے پاس کوئے تک بھی موجود تھے اچھا جی سیکنڈ کہتے ہیں اب گھندارہ تھے زیب کے بارے یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وادی سندھ کی تو گھندارہ تھے زیب کی جو اہم مقامات ہیں سب سے پہلے چیز جو اہم مقامات یعنی سندھ میں ہم لوگوں نے پڑھے کہ اس کے اہم مقامات موجودادوں اور ہڑپا تھے جبکہ گھندارہ تھے زیب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اہم ترین مقامات میں پشاور چارسدہ سوات اور ٹیکس لہ رہے ہیں کون سے اہم مقامات ہیں اس کے اہم مقامات میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی پشاور چار سدہ اور اس کے ساتھ سوات اور ٹیکسنا سیاسی لحاظ سے اگر بتایا کہ پولیٹیکل ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو چار سدہ اور پشاور جو دونوں تھے وہ گندارہ دور کے کیپیٹلز رہے ہیں یعنی اس کے دار الخلافہ یا صدر مقام جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چار سدہ اور پشاور جو تھے دونوں گندارہ دور کے دار الخلافہ رہے ہیں اور گندارہ تحظیم جو ہے اس کی شورت کی جو بنیادی وجہ تھی جو بہت زیادہ مشہور تھی گندارہ کی تحظیم تو کہتے ہیں کہ اس کی شورت کی بنیادی وجہ کہتی فنون لطیفہ یعنی یہ فنون لطیفہ بہت تھا خاص طور پر کون سے فن میں وہ مائر تھے وہ تھے خاص طور پر سنگ تراشی میں یعنی پتھروں کو تراش کر بنانے کا جو فن تھا وہ انس میں ان کو کمال حاصل تھا اور یہ جو فن تھا یہ پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو مانا تھا کہ واقعی جو گندارہ دور کے لوگ کا یہ فن تھا سنگ تراشی کا بہت پیک پہ پہنچا ہوا تھا اس کے بارے یہ کہ جو گندارہ کا علاقہ تھا یہ پہلے ایران اور پھر یونان کے زیرے اثر رہا اس لیے اس میں ہندی ایرانی اور یونانی تحزیبوں نے مل کر ایک ایسی عظیم تحزیب کو جنب کیا جس میں ساری جو دنیا تھی اس کی خصوصیات جمعتی ہیں جتنی تحزیبیں تھی ان کی تقریباً ساری خصوصیات ان میں موجود تھی اب کہتے ہیں کہ گندارہ کا جو ثقافتی مرکز تھا بعض جگہوں پہ کہتے ہیں کہ ٹیکسلہ جو تھا ان کا جو ہے وہ کیپیٹل تھا لیکن نہیں گندارہ کا جو تھا وہ ٹیکسلہ ایک ثقافتی مرکز تھا یہ شہر علم و فن کا مرکز تھا یہاں کی درسگاہیں جو تھی وہ مشہور تھی اور یہاں پر باہر دور دوراز کے ممالک سے لوگ پڑھنے کی غرصے آتے تھے اس کے علاوہ جو گندارہ کے علاقے میں سنگتراشی اور مجسمہ سازی کے بھی بہت سے نادر یعنی قیمتی نمونے ملے ہیں جو اس وقت ٹیکسلہ پشاوہ اور سواد کی عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے طول و عرض میں بھی بہت سے تاریخیاں مارتے ہیں جن میں کلاب علیہ سار مسجد محبت خان ہے بادشاہی موسک ہے شاہی کلاب شاہلی مارباہ ہے اور جامع مسجد تھٹھا بھی ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اسی کوسٹن کے حوالے سے کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ اہم مقامات تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اٹیچمنٹ بھی بھیجوں گی جس میں آپ کے پاس نورٹس پہ لکھا ہے لیکن یہ بھی بھی بھیجوں گی اس کو بھی ایک نظر دیکھنا اور یاد کر لینا ہے اور اپنے پیپر کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے اپنا بہت خیان رکھئے گا اللہ حافظ